روز کا یکرین کا حملہ سیکڑو پاکستانی بھی بہران کی عزت میں آگئے پھسے ہوئے طلبہ نے محفوظ واپسی کے لیے حکومت سے مدد مانگ لی پاکستانی طلبہ کو ترنوپل پہنچنے کی ہدایت پاکستانی سفارت خانہ بھی کیف سے ترنوپل منتقل انٹرنیشنل یورپین یونیورسٹی میں زیر تعلیم تندوالہ یار کا طالب ام لا پتا چنیوٹ سے ڈاکٹر بنے جانے والے دو سگی بھائیوں کا کچھ نہ پتا چل سکا والدین غم سے نڈھال وزیراعظم کے دورہ روز پر امریکہ کا رد عمل فریڈرل ریزر ووٹ کا نیشنل بینک آف پاکستان پر پچپن آشاریاں صفر چار ملین ڈالر جرمانہ بینک پر مبینہ انٹی منی لانڈرنگ کے خلاف ورزی پر پینلٹی لگائی گئی امریکہ نے انٹی منی لانڈرنگ قوانین پر عمل کا تحریری پلان بھی مانگ لیا وزیراعظم کی روسی صادر سے ملاقات بھی یوکرین تنازعہ حل کا مشفرہ مسئلہ کشمیر پر امن طور پر حل کرانے کا بھی مطالبہ جنگ سے پہلے ستائیس پو مالک رابطے میں تھے آج ہم اکیلے لڑے ہیں عالم برادری نے تنہا چھوڑ دیا یوکرینی صدر کا شکوا کہا روسی جنگ جو کیف میں داخل ہو چکے ہیں دارالحکومت کیف سمیت کئی شہروں پر شدید بمباری متعدد فوجیو سمیت 137 افراد حلاق سینکھڑ زخمیت متعدد نے ہتیار ڈال دیئے روس نے انتوف ائرپورٹ پر اور چرنوبل جوہری پاور پلانٹ پر قبضہ کر لیا روس کا یوکرین کا ائر ڈیفنس سسٹم تباہ کرنے کا دعویٰ کیف میں دو دھماکے روسی فوجیو کی کیف کی جانے پیش قدمی امریکہ نے اتوار تک کیف پر روسی قبضے کا امکان ظاہر کر دیا حکومت نے غریب کا بھرکس نکال دیا تحریک عدم اعتماد عوام کی خواہش پر لارہے ہیں شہبان شریف کہتے ہیں تحریک لانا سیاسی اور آئینی حق ہے سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے سب تحریک عدم اعتماد کے لیے بڑھیں گے صحافی کے سوال پر اپوزیشن لیڈر نے مسکراتے ہوئے کہا کس نے کہا ہے ایک سال کے لیے آؤں گا نون لیگ کی پیک آرڈیننس کے خلال درخواست ناقابل سامات قرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس تفسار کیا کیا نون لیگ کی پارلیمنٹ میں نمائندگی نہیں عدالت ان کی درخواستیں سنتی ہے جن کے پاس متبادل فورم نہ ہو جسٹس اثر من اللہ کا نون لیگ کو پارلیمنٹ میں کردار ادا کرنے کا مشورہ ریمارکس دیئے نون لیگ بھی حکومت میں رہ چکی حکومت میں ہوتے سب یہی کرتے ہیں موسیقی 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 تحریک انصاف کا سندھ حکومت کے خلاف احتجاج کا فیصلہ کل دوپہر گھوٹکی سے مارچ کا آغاز ہوگا علی زیدی کہتے ہیں سندھ کے مظلوم عوام کی آواز بلند کرنے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی بھی خوف اور گھبراہت کا شکار ہے سید غانی کہتے ہیں پی ٹی آئی کہتی ہے دوہزار تئیس میں سندھیں ان کی حکومت ہوگی خواب دیکھنے اور دعوے کرنے پر کوئی پابندی نہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے